موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست رانہ حمائی ارشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال تو ہوگا ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے فلسطین جل رہا ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر بچوں کا قبرستان دیکھنا ہے تو فلسطین میں دیکھیں ہمارے وہاں پہ بچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے ہمارے وہاں مسلمانیت کی انتہا ہو گئی ہے وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کیا یہ پروپر ایک پری پلین ہے یا وہاں پہ ایک وار کا آغاز کیا جا رہا ہے کیا یہ ورلڈ وار ہے یا صرف مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس طرح کے مزید سوالات ہم آپ تک پہنچائیں گے اور ان کے جوابات بھی لینے کی کوشش کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے تجزیہ نگار عابد علی نے جی اسلام علیکم عابد علی کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا عابد علی ٹوپک تو آپ نے سن لیا ہوگا ہمارا آج کا پہلا سوال ہے آپ سے آپ کے خیال میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہماری ماں بہنوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور آج کا مسلمان سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہے کیا ہم بظاہر نام کے مسلمان رہ گئے ہیں ماشاءاللہ آپ نے تو پہلے ہی سوال بڑا زبردست کیا ہے اور یہ کوئیسٹن تو آپ کا بہت زیادہ ویلڈ پوائنٹ ہے تو جہاں تک اس کے جواب کا تعلق ہے ہمائیوں بھائی آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں جس فیلڈ میں ہیں بہرحال میں کام ٹو دی مین پوائنٹ آتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ ہم لوگ کیا نام کے مسلمان ہیں تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں جو مجودہ حالات مجودہ جو ہماری افعال ہیں ان سے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے لیکن میں بہت زیادہ کہلیں کہ پریشانی میں اور شرمساری سے بتاتا ہوں کہ ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں وہ اپنی تاریخ میرا خیال بھول گئی ہیں ورنہ محمد بن قاسم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سترہ سال کا نوجوان وہ تو عرب کے سہراؤں سے اس نے گھوڑے ڈال دیئے تھے دریائے سندھ میں اور دریائے سندھ جو اس وقت دیبل کہلاتا تھا جو آج جس عباسندھ ہے وہ اس وقت ہمائیوں بھائی دیبل کہلاتا تھا اور راجہ دہر سے ہاں ٹکرایا تھا وہ اپنی ایک بہن ناہید کی خاطر اور وہ بھی تو نوجوان تھا نا یہ آج سے سندھ ساتھ سو بارہ کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت اس نے کیا ہی بات ہے آکے راجہ دہر سے ٹکرا کے اس کو اس تو فاس دی فاس دیا اور اس کے بعد اس نے پھر جب حکمرانی شروع کیا تھا اس ملٹان کی سرزمین تک اس کے لوگوں نے مجسمیں بنا لیے تھے سمجھیں وہ بھی ہمارا نوجوان تھا لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آج ہماری مسلمانیت کہیں نہ کھو گئی ہے مسلمانیت کھو گئی ہے راجی مسلمانیت کھو گئی ہے جی بلکل عبید علی تو آپ کیا دیکھتے ہیں آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہوا ہے آج کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ان کو جہاد اکبر اور جہاد اصغر سمجھانی کی ضرورت ہے آج کے مسلمان کو جی اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمیں جہاد کے بارے میں بتانا پڑے گا پھر جہاد اصغر جہاد اکبر یہ سارے ٹاپک جو ہیں ان کے ہماری نوجوان نسل کو بیدار کرنے کے لیے یہ بڑے ضروری ہیں جب تک یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوں گے تھرو میڈیا تھرو نصاب یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو ہمارا مسلمان نوجوان جو ہے وہ اپنی تاریخ سے جتنا دور ہوتا جائے گا سمجھ جائیں وہ اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا فہاشی اور ریانیت اور میں اب کیا کہوں شیطانیت کے قریب ہوتا جائے گا بہرحال جہاں تک تعلق ہے جہاد کا تو جہاد تو این فرض ہے مسلمان کے اوپر اور یہ واحد دین اسلام ہے جس میں جہاد فرض کر دیا گیا اب جہاں تک بات کی ہے آپ نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی تو جہاد اکبر میں میرا بھائی کہتے کس کو ہیں جہاد اکبر کا مطلب ہوتا ہے خواہشات کی نفی کرنا ایسی خواہشات جو کہ آپ کو شریعت کے مخالف لے جائے شریعت کے خلاف چلے جو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیجین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جہاد اکبر مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ اس جہاد کے اندر آپ کا آپ کا دشمن نظر نہیں آتا اس جہاد میں آپ نے تلوار نہیں اٹھانی جہاد اکبر میں جہاد اکبر میں آپ کا جو اپنا جو آپ کا دشمن ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے جنابی علیہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اور جہاد اصغر کی بات کریں تو اس میں آپ کا دشمن آپ کو نظر آتا ہے اس میں آپ کا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے جہاد اصغر میں آپ خواہشات کے خلاف نہیں آپ ایک انسان کے خلاف جہاد کر رہے ہوتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے جہاد کر رہے ہوتی ہیں جہاد اصغر کے اندر جب آپ فتحیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلطنتوں سے نوازتا ہے حکمرانی عطا فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو رضا ہے وہ تو دونوں ہی جہاد میں مطلب ملتی ہے لیکن جہاد اکبر کے اندر اور جہاد اصغر میں یہ فرق نین ہے کہ آپ کو جہاد اصغر میں سلطنتے سے اللہ نواز بیتا ہے حکمرانی عطا کرتا ہے یہ تو ہو گیا ان کا فرق لہٰذا اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ضرورت تو ضرورت تو بھائی میرے ہمیں دونوں جہاد کی اقسام کی ہے مطلب جہاد اکبر کی بھی ضرورت ہے جہاد اصغر کی بھی ضرورت ہے اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس میں تو ہمیں دونوں طرح سی جہاد کرنے کی ضرورت ہے جی تو آج کے نوجوان کو جہاد اکبر اور جہاد اصغر سمجھانے کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں جی اس میں میں نے یہی تو بات کر رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا وہ آج کا نوجوان مسلمان میں کیا کہوں پھر میری باتیں تلخ ہوتی ہیں اور تھوڑا اس پہ آ جاتی ہے جی عبدالی جو ہیں وہ بات کیلئے کر دیتے ہیں اور سٹریر فارورڈ کرتی ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ساری مسلمان مائیں بہنیں جو تھی وہ دین اسلام پہ خود کار بن تھی نا جی تو اس وقت انہوں نے ٹیپو سلطان جیسے اور حیدر علی جیسے شیخشہ سوری جیسے محمود غزنوی جیسے نام اور مجاہدین پیدا کی ہیں تاریخ میں ان کے آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ ان ماں بہنوں کے ذکر کہہ لیں کہ سنیری عروف سے لکھے ہوئے لیکن آج جبکہ ہماری ماں بہنیں ماشاءاللہ کافی ایڈوکیٹڈ ہیں اور ڈاکٹر اور انجینئر ہیں بزاتے خود لیکن بچے جو ہیں وہ ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں بچے جو ہیں وہ اپنا کہہ لیں کہ دین سے دوری والے پیدا ہو رہے ہیں جہاد سے دوری والے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری ماں و بہنوں کو بھی اللہ تعالی دین کی طرف راگب کرے بعمل بنائیں اور ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ بھی بیدار ہو اور اپنی تاریخ کو پڑھیں اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے قوانین کے مطابق گزارے گا تو انشاءاللہ جہاد اس کی گھٹی میں شامل ہے یہ تو بس ایک اشارے کی دیر ہے عبید علی آپ ایک سینئر تذہیہ نگار بھی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ملکی اور سیاسی صورتحال پر تو میرا ایک آجانہ صاحب سے سوال بھی ہے کہ پاکستان اسلامی مالک میں سب سے پہلا ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے کیا پاکستان کو فرنڈ لین پہ آنا چاہیے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ روکنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے پاکستان کے رول کی بات ہے تو انشاءاللہ جب سے پاکستان بنا ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستان کی ضرورت پڑی ہے پوری دنیا کو انشاءاللہ پاکستان وہاں پہ سٹینڈ بائی کیا اب جو تو ہم بائی بن رہے ہیں نائنٹ نائنٹ ایٹ میں ہم آئی بائی اس سے پہلے ہم نے نائنٹ سکسٹی فائی کے اندر نائنٹ سیمیٹ ون میں الحمد اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں فخر ہے اللہ تعالی کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے فضل کے اوپر اور اس کے بعد ہمیں فخر ہے اپنی پاک آرمی پہ انہوں نے بہت کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنے سے بہت زیادہ ہیوی دشمن کو شکست فاص دی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ نائنٹ نائنٹ سکسٹی فائی میں نائنٹ سیمیٹ ون میں کارگل وار میں ہم نے اپنے دشمن کو ناکو چنے چبوائیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور اب تو ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایتمی طاقت ہیں اب تو ہمارے دوست جو ہیں وہ ہماری ایتمی طاقت ہونے پر فخر کرتے ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو الحمدلللہ ہمارے نام سے خوف ہے ایسی کوئی بار نہیں باقی جہاں تک فلسطین کی بات اور اسرائیل کی بربریت روکنے کی بات آپ کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اپنی پاک آرمی پر پورا شکین ہے اور باب اختیار پر پورا شکین ہے کہ جب بھی وقت آیا جب بھی انشاءاللہ وقت نے پکارا پاکستانی عوام پاکستانی قوم اور مسلمان قوم جہاں جہاں پوری دنیا میں ففٹی ون کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان مسلم کنٹریز ہیں تو انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ تمام کو لیڈ کر رہا ہوگا پاکستان اور اس ظلم کی جو کالی پاکستان آرمی کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایسی کوئی پریشانی والی بار نہیں بس آپ دعا کریں کہ جو ہمارے عرباب اختیار ہیں ان کو پتہ ہے کہ زور کے وقت زور پڑھتے ہیں اثر کے وقت اثر پڑھتے ہیں وہ یہ ٹائم ٹیبل نہیں خراب کریں جیسے ہی کے دوران عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے تو جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ اسپٹل نہیں دیکھے جا رہے وہاں پہ سکول نہیں دیکھے جا رہے بچے عورتیں نہیں دیکھی جا رہی اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کے کھل خلا اخلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ کا تذیعہ اس بارے میں کیا کہتا ہے اب اس سوال میں آپ نے تین سوال کی ایک تو اسلام ایک انسانی حقوق اور ایک جو مجودہ حالات ہے تو جہاں تک تو اسلام کی بات ہے نا اسلام تو ماشاء اللہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ میرا پسندیدہ دین اور اس کی تو بات ہی نرالی ہے نا باقی تو لوگ اس کو کپی کر رہے ہیں مجیس سال کے طور پر اسی کے بتائے اصولوں کو آج یہی لوگ جو اسرائیل جس کا کوئی تاریخ ہی نہیں ہے یہ اور اس کے حواری جو ہیں آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین میں اور جناب علی ان کو کیا پتہ نہیں ہے آج یو این وہ کدھر ہے آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو انجیو وہ کدھر ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیل ظلم کے پہاڑ گرار رہے اور سپیشلی ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہے مہاجرین کیمپس کے اوپر جناب علی وہ ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہے ہسپیٹل کے اندر کہاں کہ یہ انسانی حقوق ہیں اچھنے والے کوئی نہیں اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو اٹھا کے دیکھیں میں تو ہر سوال میں آپ کو تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں اٹھا کے دیکھیں فتح مکہ تردہ سے زہار کا لشکر تھا آپ کے ساتھ جناب علی تو نبی نے فرمایا کہ عورتیں اور بچے جو ہیں اور بوڑے جو ہیں وہ جن لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لی ہیں وہ امن میں ہیں اور جو عدرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پناہ لے لیں گے وہ بھی امن میں ہیں جبکہ مکہ والوں نے آپ پہ اتنے ظلم کی مگر آپ نے نہ ان کے بچوں کو نہ ان کی عورتوں کو نہ ان کے بوڑوں کو کوئی ایسی بات نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تو یہ ہے انسانی حقوق اس کو کہتے ہیں انسانی حقوق فتح مکہ روشن دلیل اور مثال ہیں ہمارے پاس اسی طرح اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کوپی کر رہے تھے دین اسلام کو اور شور کر رہے تھے ہم لوگ بڑے دعوے دار ہیں انسانی حقوق کے بڑے الانبردار ہیں انہوں نے بڑے اپنے ادارے بنا دیا انٹرنیشنل بنا دیا جیسے یو ان نے بنا دیا اسی طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انجیوز بنا دی تو میں اپیل کرتا ہوں ان تمام اداروں سے ان انجیوز سے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے کہ کدھر ہیں وہ لوگ کدھر ہیں وہ ادارے خدارہ اپنی آنکھیں کھول لیں خدارہ اس ظالم کو روکیں اس پہ غور کریں ورنہ اس کی جو انتہا ہے وہ میں کوئی صحیح نہیں مجھے نظر آ رہی اگر آپ لوگوں نے اس کو ابھی نہ روکا تو یہ سلسلہ بڑی دور چل نکلے گا اس کے نتائج سب بھی کو بھگتنے پڑیں گے یہ جنگ نہیں ہے یہ نسل کشی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا قبرستان بن رہا ہے فلسطین آنے والے وقت میں ہمارے بعد میں جو آنے والی لوگ ہیں وہ اس کو لازمی یہ کہیں کہ اگر کسی نے انسان انسانوں میں انسانی بچوں کا سب سے بڑا قبرستان دیکھنے تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے خدارہ اس پہ غور کریں میں اپیل کرتا ہوں یو این او سے اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انجیوز جو ہیں ان سے کہ آپ اس پہ غور کریں اور آپ اس ظلم کو رکوائیں ورنہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے پاس اللہ کی دیوئی طاقت نہیں ہے سب کچھ ہے مگر ہمارا دین ہمارے جو انسانی حقوق جو بھی یہ ساری چیزیں اصول قانون ضوابت اصول ضوابت یہ سارے ہمیں پتے ہیں مگر پھر بھی ہم لوگ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں جی بلکل بحیثیت پاکستانی قوم ہم بھی اقوام متحدہ سے اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ خدارہ فلسطین کی جنگ بندی کی جائے اور وہاں پہ مسلمان عورتوں بچوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو فل فور روکا جائے اور عابد علی میں آپ سے چھوٹا سوال اور میرا آخری سوال ہے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اسرائیل فلسطین میں جو مظالم کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں اسرائیل مسلمانوں سے تاریخ کا بدلہ لے رہا ہے جہاں تک آپ بدلے کی بات کر رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ جو اسرائیل ریاست ہے نا جی یہ ادھر ادھر سے ان کو پکڑ کے سب کو تو وہاں پہ ایک پلین کے تحت ان کی ریاست بنائیں گئی ہے دنیا میں یہ وہ وحد ریاست ہے جس کا جس کو بنائیں ظلم کے وہ ایک ظالم فاسق اور فاجر جو حکومت ہے وہ بنائیں گئی ہے اور ایک پلین کے تحت بنائیں گئی ہے مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنے کے لئے بنائیں گئی ہے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لئے بنائیں گئی ہے اور خصوصی طور پہ فلسطین کے لئے بنائیں گئی ہے اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ نبھار ہے اچھے سے یہی تو شور ہے یہی تو مین ریزن ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلین کے تحت ہو رہا ہے تو اسی لئے گزارش ہے یو این او سے پہلے بھی میں نے کی ہے ابھی بھی کر رہا ہوں بحث یہ قوم پاکستانی کہ آپ ظلم کو رکوائیں یہ جو بدلے یا یہ جو اس طرح کی حرکتیں آپ کر رہی ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں یہ بند کر رہے ہیں جی بہت شکریہ حابید علی آپ کے وقت کا اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہے پروگرام سوال تو ہوگا اپنے ہوسٹ رانہ حمائی رشید کو اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات